دوستو آج ہوگیو انیس فیبری دو ہزار اکیس بہار سمیت دیش دنیا کے بڑی عطا سمچار لکھا ہے صرف آپ کے لئے چلی فرافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافر چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شئے کردے تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر چینل سرکار کے کرشے قانوی خلاف چالیس کسان سنگٹرنوں کے شش نیتر سنیوک کسان مورچہ کے اہوان پر کل یعنی گروار کو بارہ بجے سے چارہ بجے کے بیس دیش بھر میں ریل کا چکہ جام کیا گیا تھا پتنا سے لے کر دلی اور امبالہ تک میں ریل روکو آندرون کا اثر دکھا پتنا میں ٹرینے روکی گئیں وہیں دلی میں کئی میٹرو اسٹیسنوں کو بند کیا گیا آپ کو بتا دے کہ ریل روکو آندرون کا سب سے ادھیک اثر دلی مومبئی دلی جمہو دلی بھوپال اور دلی ہاورا روٹ پر پڑا اس دوران سوکچہ کے بھی پختہ انتظام کیے گئے تھے کسانوں کا آندرون دیش بھر میں لگ بھگ شانتی پون رہا آپ کو بتا دے کہ کسان نیتہ راکیش ٹکٹ نے کہا کہ فصلوں کی قیمت نہیں بڑھائی جا رہی ہے لیکن اندھن کی قیمتیں بڑھ گئی ہے یادی کینڈ اس ستی کو بگارتا ہے تو ہم اپنے ٹریکٹر لے کر بنگال بھی جائیں گے وہاں بھی کسانوں کو نینتم سمرتن مل نہیں مل رہا ہے آج کی دوسری بڑی خبر اندھن کی قیمتوں میں لگاتا ہے نووے دن تیزی کے بعد دیش میں پیٹول کی قیمت بدوہار کو پہلی بار سو روپے کے پار چلی گئی ہے اور اس بچ پردھار منتی نین مودی نے کہا کہ مدہم ورد کو ایسی کٹنائی نہیں ہوتی یادی پہلے کی سرکاروں نے ارجہ آیات کی نربتہ پر دھیان دیا ہوتا آپ کو بتا دے کہ اندھن کی قیمتوں میں لگاتار ہو رہی وردی کا ذکر کیے بنا پردھار منتی نین مودی نے کہا کہ دوہزہ انیس بیس میں بھارت نے اپنی گھرلوی مانگوں کو پورا کرنے کیلئے پچاسی پرتیشت تیل اور تیرپن پرتیشت گیس کا آیات کیا ہے آپ کو بتا دے کہ پردھار منتی نین مودی نے کہا کہ سوچ اور حریت ارجہ کی سروت کی دیشہ میں کام کرنا اور ارجہ نربتہ کو کم کرنا ہمارا ساموہی کرتب ہے آپ کو بتا دے کہ دیش میں پیٹرول کی قیمت آج پہلی بار سو روپے کے پار چلی گئی ہے لادیستان میں پیٹرول کی قیمت نے شدک پورا کر لیا ہے جبکہ مدھے پردیش میں یہ سیکرہ لگانے کی بہت قریب پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ دیش میں اندھن کی قیمتیں انتر راشتے درو پر نربھر رہتی ہے پردھار منتی نین مودی نے کہا ہے کہ ان کی سرکار مدہم ورک کی کٹنائیوں کے پرتیشت سمویدن شیل ہے اور بھارت اب کسانوں اور اکتوبختاؤں کے مدد کرنے کے لیے انتھنول پر دھیان کینڈیت کر رہا ہے آج یہ تیسی بڑی خبر کے اندھر گئے منتی آمیش شاہ کے دوارہ دیدی بھتیجہ کرتاکش کو لے کر پشن منگال کے مکھ منتیر ممتہ بنرجی نے گروہار کو چنوٹی دی ہے کہ آمیش شاہ پہلے ان کے بھتیجے ابیشیق بنرجی کے خلاف چناؤں لڑ کر دکھائیں اور پھر ان سے لڑنے کی سوچیں آپ کو بتا دے کہ دچھین چوبیس پرگناس زیلے میں ایک ریلی کو سمودید کرتے ہوئے ممتہ بنرجی نے کہا ہے کہ ابیشیق یادی چاہتے تو وہ راست سبہ صدر سے بن کر سانسد بننے کا آسان راستہ چن سکتے تھے لیکن انہوں نے لوگ سبہ چناؤں لڑا اور جنادش پرابت کیا ممتہ بنرجی نے کہا ہے کہ دن رات وہ دیدی اور بھتیجے کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں آمیش شاہ کو چنوٹی دیتی ہوں کہ وہ پہلے ابیشیق بنرجی کے خلاف چناؤں لڑے اور پھر مجھ سے چناؤں لڑے ممتہ بنرجی نے امیش شاہ پر سیدھا حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا بیٹا کرکٹ پر شاسن کا حصہ کیسے بنا اور کیسے کروڑ روپے کمائے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پارٹی راج میں پیچھلے سبھی چناؤں کا ریکورٹ تو رہے گی اور ادھکتہم ووٹ حاصل کر اگامی ویدھان سبا چناؤں میں سب سے زیادہ سیٹ جیتیں گی آج کی چوتی پر یہ خبر امیتاب بچن اکشیق کمار کو کانگریس کے دھمکے پیٹرول کے قیمتوں پر نہیں بولے تو مہاراشت میں نہیں کرنے دیں گے شوٹنگ جی آپ کو بتا دیں یدی امیتاب بچن اور اکشیق کمار جیسے بولوٹ ستارے پیٹرول ڈیزل کی برتی قیمتوں کے خلاف نہیں بولے تو مہاراشت میں ان کی فلموں کی سوٹنگ نہیں ہونے دی جائے گی یہ دھمکی راج میں کانگریس کے نئے ادھکت نانا پٹولے نے دی ہے انہوں نے گروار کو کہا ہے کہ یدی یہ اندھن کی قیمتوں میں وردی کے مدے پر کوئی رخ نہیں اپناتے تو راج میں ان کی فلموں کے پردشن اور شوٹنگ کی اجازت نہیں جی جائے گی ادھر بی جی پی نے اسے پٹولے کا پبلی سیٹی اسٹنڈ بتایا ہے آپ کو بتا دیں کہ پٹولے نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آمیتاب بچن اور اکشیق کمار نے یو پی کے نیتیت والی سرکار کے دوران اندھن کی قیمتوں میں بروتری پر ٹوئٹ کیا تھا لیکن اب وہ اس مدے پر خاموش ہے پٹولے نے کہا ہے کہ پٹول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بروتری سے عام لوگ کافی پر بھاویت ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آمیتاب بچن اور اکشیق کمار جیسے کلاکاروں نے منموہن سنگھ کی نیتیت والی سرکار کے دوران اپنے ٹوئٹ کے ذریعے پٹول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بروتری کی عروشنہ کی تھی آج کی پانچکی بڑیخہ اور بنگال کے کانگریس ادھچ اور لوگ سبہ میں سنسے دیدل کے نیتا آدھی رنجن چودری نے آسدودین آویسی کا نام لے کر بھاچپا پر حملہ بولا ہے انہوں نے گروہ کو کہا ہے کہ سبھی جانتے ہیں کہ آسدودین آویسی کی پارٹی آل انڈیا ملجی سے اتحاد المسلمین ووٹ کٹوا ہے اور وہ بھاچپا کی مدد کرتی ہے ایک نیوز چینل کے کاریکرہ میں چودری نے بنگال چناؤں کو لے کر کہا کہ بنگال میں پہلے دھارنا بنی ہوئی تھی کہ یہ چناؤں بھاچپا بنام تیرمون کانگریس کا ہوگا لیکن یہ صحیح نہیں ہے اب مقابلے میں تیسرا پکچ بھی ہے جس میں کانگریس اور لیفٹ پارٹی کا گڑ بندن ہے یہ تیسرا پکچ ہر دن زبردست طریقے سے اُبھر کر آگے آ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک سوال کے جواب میں چودری نے کہا کہ سدودین اویسی تو بھاچپا کی مدد سے چلتے ہیں یہ ووٹ کٹوا ہے چاہے بیہار ہو مہاراشت ہو یا بنگال بھاچپا ہر جگہ سدودین اویسی کو ووٹ کٹنے کے لیے لگاتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی دھارمک سنگٹھن کانگریس کے ساتھ نہ جرے جس سے کوئی پریشانی کھڑی ہو ہم چاہتے ہیں کہ لوگتانترک اور دھرم نکریکچ پارٹی ہی ساتھ آئے ہم چاہتے ہیں کہ بنگال ہی نہیں پوری دیش میں لوگتانترک اور دھرم نکریکچ پارٹی آبھاچپا کے خلاف ایک جھٹ ہو جائے آج کے چھٹی بڑی خبر کروڑنا سنگکمن کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے مہاراشت کے امراؤتی میں ایک بار پھر سے لوگڈاؤن کی گھوشنا کر دی گئی ہے امراؤتی کے ڈی ایم سیلیش نیول نے گھرووار شام اس کی گھوشنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ شنیوار شام آٹھ بجے سے سوموار سبح سات بجے تک لوگڈاؤن رہے گا وہیں افتمال میں لوگڈاؤن تو نہیں لگایا گیا ہے لیکن کئی پابندیاں ضرور لگ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ افتمال زیلے میں 28 فروی تک اسکول کالیج بند رہیں گے ریشٹورینٹ فنشن ہال اور شادی سماروں میں چھمتا کے 50 فیصدی تک لوگ ایک تریت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ انہے جگہوں پر پانچ یا اس سے ادھک لوگ ایک تریت نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ افتمال زیلے کے کلیکٹر اینڈی سنگھ نے کہا کہ افتمال میں کورونا کے بڑھتے کیسوں کے وجہ سے پابندیاں لگائی جا رہی ہے آج کی ساتھویں بڑی خبر لگ بگ سبھی بھاشنویں موڈی سرکار پر امبانی اور اڈانی جیسے ادھک پتیوں کو فائدہ پہنچانے کا آروپ لگانے والے راہول گاندی پر بیجے پی نے ان کے ہی تیر سے نسانہ ساتھ دیا ہے دراصل لاجستان اور مہاراست سرکار کے اور سے اڈانی گروپ کو سولر پاور پروجیکٹس اور دیگی پورٹ دیے جانے پر بیجے پی نے کانگریس کے پورو ادھک راہول گاندی سے پوچھا ہے کہ کیا یہی ہے ہم دو ہمارے دو غور طلبے کے اڈانی گروپ راجستان میں 9700 میگا وارٹ کے سولر ہائیبریڈ اور وینڈ اینرڈی پارک وکشت کرنے جا رہا ہے پانچ سولر پروجیکٹس میں کاروباری سمو 50,000 کرو روپے کا نیویش کریں گے ادھر مہاراست میں صرف سینہ کانگریس اور انسی پی گربندنوالی سرکار نے دیگی پورٹ اڈانی گروپ کو ساپ دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ انہی دو ٹھیکوں کو لے کر بیجے پی مہاسچیف سیٹی راو اور کانگریس کے پورو نیتا شہیزاد پونے والے نے راہول گاندی کو گھیرا ہے سیٹی راو نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ راجستان میں کانگریس سرکار نے 50,000 کرو روپے کے نیویش کے ساتھ 5 سولر پروجیکٹس اڈانی گروپ کو سوپنے کی منظوری دے دی ہے وہیں مہاراست میں کانگریس گربندن سرکار نے دیگی بندرگاہ کو اڈانی گروپ کو دے دیا ہے یہ یہاں 10,000 کروڑ پر کا نیویش کریں گے ہم دو ہمارے دو ہے نا انتیم میں میں سر پٹنا کہوں گا جن جن لوگوں کو روپے ستیاکان میں پوچھتا جی لیے بھولائے گیا پٹنا کے بہت بڑے بڑے ٹھکے دار بہت بڑے بڑے لوگوں کو کن پرسٹتیوں میں ان ٹھکے داروں کو بی سنگ سی سنگ دی سنگ اب کون ہے بی سنگ اس کا بھی ایک دن اجاگر کریں گے سی سنگ کن لوگوں کا انبالب ہے اب ہی تک موٹیب نہیں بتایا گیا کی مارنے کے پیچھے کیا کارن ہے اسی لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کیا ایک سفتہ کے اندر آپ موٹیب کو بتائیں اور جتنے لوگوں کو تھانے میں لائے گئے ان کو سامنے لائے گئے آپ بتائیں کیا پوچھا گیا اور ان کو کیوں لائے گیا اور پھر ان کو کیوں چھوڑ دیا بس یہ جو کوویب نینٹل کا جو بتالہ ہے اس میں پرتے امریت نے میڈیا والوں سے کہا ہے کہ آپ پتہ کر کے بتائیے پھر وہ جانچ کریں گے اور وہ انہی کے دپارٹمنٹ پر ہے اور وہ ہی جانچ کریں گے مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کریشی منتری کہتے ہیں کتنا کسان مرا ہم کو آج تک جانکاری نہیں نتیج بابو کہتے ہیں کہ ہمارے منتری منڈل میں کتنا اپرا دیے ہم کو جانکاری نہیں پترکار بتا دے اور سواست سچی جن پر گھوٹالے کا آروپ ہے اسی بیبھاگ پر آروپ ہے اور وہ ہی بیبھاگ جانچ کریں گے مدہ بھی ہم مدہ بھی ہم مدہ بھی ہم چیت بھی میری پٹ بھی میری بھرو کے باپ کنیوں کے باپ یہ جانچ کا مجاک نہیں ہے جبکہ آروپ انہی پر ہے مدہ کماوت کے آرڈر کو کیوں پڑھٹا گیا انہی پر ہے لگاتار کورنا ویرس کے بیچ میں کورنٹائن کا سارا پیسہ گھوٹالے ہو گئے انہی پر ہے دس ہجار پنچائت میں دیئے گئے پھر اینن کے دوارا نکال لیا گیا انہی پر ہے تو آپ کسی ہائی کورٹ کے نیادیس سے کریں گے نا یہ بڑا گھوٹالہ ہے خصی کے مائے کب تک خیر منہی ہے کیا بکڑے کی احمی کب تک خیر منہی ہے کب تک بچائیں گے ایسے لوگوں کو نیشت روپ سے کورانہ کورانہ بھائرس میں جتنا گمن ہوا ہے اس میں یا تو نیاک جانچ ہو یا تو سی بی آئی انکوائری کب تک خیر